بسم اللہ الرحمن الرحیم گریلو ناچاکی بے برکتی نحوست اور بیماریوں سے نجات کا عمل اسلام علیکم ناظرین گھروں میں ناچاکی بے برکتی نحوست اور بیماریوں کی ایک وجہ اس گھر میں شیطان و جنات کا بسیرہ بیان کی جاتی ہے علماء و عاملین کا کہنا ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہاں شیطان بسیرہ کر لیتا ہے اور اپنی اولاد میں اضافہ کرتا رہتا ہے شیطان جنات کی مخلوق میں سے ہے لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کی رحمت ہو تو وہ نماز و عبادت کا احتمال لازمی کرے اس حوالے سے ایک ایسا عمل انتہائی کارگر ہے جو جنات و شیعتین کی دونھیں لگوا دیتا ہے اور وہ عمل ہے آزان جس گھر میں ایسے مسائل جنم لیتے ہو وہ ہر جمعے کے روز نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر سے پہلے آزان دیا کریں آزان کی آواز سنتے ہی یہ بدی کی مخلوق بھاگ نکلتی ہے رسولِ گریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آزان کی آواز سن کر شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے آزان کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے پھر جب اکامت کہی جاتی ہے بھاگ جاتا ہے اکامت کے بعد واپس آ جاتا ہے اور نمازیوں کے دل میں ترہا ترہا کی باتیں ڈالتا ہے یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکاعت نماز پڑھی اور کیا پڑھا آزان کی آواز سن کر شیطان کے بھاگنے کا سبب یہ ہے کہ وہ اس بات سے بجنا چاہتا ہے کہ آزان کی آواز سن کر قیامت کے دن گواہی نہ دینی پڑھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جنوں انسان اور زمین کی ہر وہ چیز جو آزان کی آواز سنے گی گواہی دے گی جن نہ تو شایعتین کو چونکہ آزان گراں گزرتی ہے اس لیے جس گھر میں آزان دی جائے گی وہاں یہ مخلوق مستقل نہیں ٹھہر سکتی آملین آزان کی مدد سے ایسے گھروں سے بدی کی مخلوق کو مار بھگاتے ہیں اور یہ عمل کوئی عام مسلمان بھی خلوص نیت اور پاکیزگی سے کرتا رہے تو انشاءاللہ شیطان اس گھر سے کوسوں دور بھاگے گا موسیقی